موسیقی 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 میڈ وکٹ کے اوپر سے کھیلنا چاہتے تھے بڑا زبردست کیچ لیا جو لاہور کی ٹیم کے کپتان تھے اور کارڈ بیہائنڈ آؤٹ ہو جائیں گے ایک اور وگٹ اور دوسری طرف امپائر کو قطعی دکت نہیں ہوئی آؤٹ دینے میں تو محمد سلمان صرف دو ہی گیندوں کے مہمان ثابت ہوئے اور اب ایک کے بعد ایک وگٹ نکلتی ہوئی جی فائی موبائل سمیست آباد وولکس کی سب سے دوڑی سی بہار گیند اس کو کھیلنا چاہتے تھے میڈ آف کے فیلٹر کے اوپر سے اور بڑا ہی آسان کیچ کاملان اکمل کی جانب محمد سلمان ہاؤ جوگر واپس پویلین میں دو رنز سکور کیے جی فائی موبائلز فیصل آباد وولف ایک سو انتالیس ساتھ وٹو کے نقصان پر اور اس پر طبعہ بولڈ کر دیا زیال اکھ نے تو اس طرح ایک اور کامیابی حاصل کی ڈیڈی لاہور لائنز کی ٹیم نے ایک سو چالیس پہ آئیے اس طرح بکٹے جو ہیں مگے ہوئے خلقی طرح زیال اکھ کی جھنی میں گر رہی ہیں چوتھی کامیابی حاصل کی زیال اکھ نے چار لنز آنا سکے ایک سو چالیس پہ آئیے ٹین ٹینک ہے ظاہر ہے یہ ان کے بھی فیوریٹ ہیں ان لے بھی کافی برموٹ کیا اور بورڈ کر دیا اور اس طرح فائل سٹار زیال حق جنہوں نے آج یہ پہلی مرتبہ ٹی ٹوینٹی کھیل کر پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف مفضول کر آئی ہے پانچ بکٹے لینے میں کامیاب ہوئے اور اس بار اس ٹنپس کو انہوں نے بکھیر کر رکھ دیا اور اپنی ٹیم اس کامیابی کی دہلیس پر لے کر آئے گئے جیہاں محمد عامر کے بعد اچھے فاس بولر کی کمی پاکستان کو محسوس ہو رہی ہے اور اس مرتبہ بلاک ہول میں گین کی نوجوان کھلاڑی انڈر نائنٹین کرکٹر اور اتنے زبردست انفارمنٹ میں اتنے تماشائیوں کے ساتھ نے میچ کھل رہے اور پانچ بکٹ حاصل کی حسن محمود کوئی رن بنائے بغیر آؤٹ ہوئے جی فائیب موبائلز فیصلباد بولف ایک سو چیلس مومیٹ ٹوکنوکسان پر